یہ قومی اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن جماعتوں میں فاٹا آئینی ترمیمی بل پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اپوزیشن لیڈر خرشید شاہ کہتے ہیں کہ حکومت ایک طرف فاٹا کے عوام کو لولی پاپ دے رہی ہے دوسری طرف اپنے اتحادیوں کے ذریعے مخالفت کروا رہی ہے جانتے ہیں روزینہ علی سے روزینہ بتائی گا کیا کہنا تھا اپوزیشن لیڈر کا اپوزیشن لیڈر خرشید شاہر فاٹا ریفارم کے حوالے سے بات تھی سب سے پہلے کہ جو محمد خانہ صدی اللہ علی نے جو بیان دیا انہوں نے کہا کہ فاٹا پاکستان کا حصہ نہیں ہے اس پر اپوزیشن لیڈر نے دیگر جو اپوزیشن جماعتوں ہیں انہوں نے اس پر کافی اتجاد کیا اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ فاٹا پاکستان کا حصہ ہے اس پر پاکستان کا قانون لاغو ہوتا ہے اگر کسی کو پاکستان کا قانون اور آئین پسند نہیں ہے تب پھر وہ کیا کہہ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ اسے کے مو یا یک سے کام نہیں کھلے گا کسی 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 کامر پارلمنٹ میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں یہاں پر آئیں یہاں پر بات کی تو اور اس چیز انفائی نہیں کیا جا سکتا اپوزیشن لیڈر خرشید شاہر نے یہ بھی کہا اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ہی تھے اور دیگر اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ہی تھے اور اپوزیشن لیڈر نے بھی کافی احتجاج کیا شاہدی دل اپریدی نے بھی کافی احتجاج کیا شکریہ روزین آلی